السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام اللہ کے خوبصورت نام اور ان کی معرفت حاصل کرنا آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں آج انشاءاللہ اس نام کی معرفت ترجمہ تفسیر اور اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کس طرح پکارا جاتا ہے کس طرح دعا مانگی جاتی ہے انشاءاللہ وہ سب سکھائیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا کیونکہ آخر میں ایک بہت بہت امپورٹن وظیفہ ہے جو میرے خیال سے سب کو اس کی ضرورت ہے دی دعایے شروع کرتے ہیں کہ اس نام کی جو توسط سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہا ہے اور اس نام کی معرفت حاصل کرنا ہمیں کیوں ضروری ہے القہار سب کو اپنے کابو میں رکھنے والا قہار وہ ذات ہے جو ہر کسی ایک پر غالب سے غالب تر ہے جو ہر کسی ایک زبردست کو زیر کرنے والا ہے قہار کا مطلب جو ساری کائنات پر غالب ہو اور ساری مخلوق اس کے لئے پست اور اس کی قدرت اور منشاہ کے آگے سر نگو ہو اگر میں اس کو آسان الفاظوں میں کہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہر حکم کو ہمیں ماننا ہے بغیر سوال کیے عالم بالا اور عالم سفلی کے تمام اناصر اس کے تابع ہیں ساری مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی کی محتاج اور آجز ہے کیونکہ انسان اپنی جانوں کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور ناخیر و شرک ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر غالب ہے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے کرم کے ساتھ باری طالع کا جو اسم گرامی ہے القہار وہ عربی زبان کا القہار ہے اردو زبان کا نہیں عربی زبان میں قہار کہتے ہیں غلبہ پانے والے کو یعنی ایسا غلبہ پانا جو کسی دوسرے کے نقصان اور شر کو جانتا ہو اور اس کے بعد اپنے رحم اور کرم کے ساتھ اس کو اپنے سائے میں رکھے امام ابن کسیر اس آیت کی تفسیر بڑی ہی خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر غالب ہے یعنی یہ وہ ذات ہے جس کے سامنے تمام گردنیں جھکی ہوئی ہیں بڑے سے بڑا جابر تابدار بہت مرتبے والا آدمی اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اس کائنات کی ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کی ہے اس پر وہ غلبہ رکھتا ہے اپنی عزت عظمہ جلال بڑائی اور بلندی کے ساتھ اسی وجہ سے تمام مخلوق اس کے سامنے بے بس ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ صرف قہار اللہ سبحانہ وتعالی کی عزت قدرت کمال اور اس کی برطری ہونے کے لئے لازم ہے اس کا تنہا اور واحد ہونا ہی یہ قہار کی نشانی ہے یہ اسم گرامی قرآن پاک میں چھ مقامات پر آیا ہے سورہ سعاد میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل انما انا منذر وما من الہ ترجمہ کہہ دو میں بے شک درانے والا ہوں نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو واحد اور قہار ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں واحد ہوں قہار ہوں اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جو ہماری روح اور جسم پر پورا غلبہ رکھتا ہے ہمارا زمین پر چلنا پھر آسمان کے تلے بے فکر ہو کے رہنا یہ اسی کی انعیت کے تحت ہوتا ہے ورنہ یہ زمین ہمیں لقمہ بنا لے اور آسمان ہمارے اوپر گر جائے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام آسان نہیں اگر میں چاہوں اگر انسان اپنا خود جائزہ لے اور اسی بات پہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ کوئی کام آسان نہیں اگر میں نہ چاہوں تو اگر اسی بات کو رکھتے ہوئے انسان پلک نہیں جھپک سکتا اگر اللہ سبحانہ وتعالی نہ چاہے ہر چیز اللہ بی اذن اللہ ہے تفسیر کی کتابوں میں بہت ساری تعریفیں اس نام کو اس صفت کو لے کے بیان کی گئی ہیں میں آپ کے سامنے صرف تین رکھتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے سارے ہی اسم گرامی اس کی صفات اس کا رحم اس کا کرم اس بات کی تزدیک کرتا ہے کہ وہ قہار ہے وہ ہر کسی جان کو ہر کسی مال کو اس پر غلبہ لے کر اس کی حفاظت فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے اسم گرامی کی معرفت حاصل کرتے ہوئے ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ کوئی سا بھی ایسا اسم گرامی نہیں جو عذاب کے اوپر یا غضب کے اوپر دلالت کرتا ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اصل صرف اور صرف رحمت کرنے کی ہے اسی لئے وہ تمام مخلوق کا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے ہاں جب بندے حد سے گزر جاتے ہیں تو پھر بے شک غضب بھی نازل ہوتا ہے اور اس کا عذاب بھی برحق ہے جیسا کہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں بیان ہوا ہے لیکن باری طالع کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں جو اسمہ الحسنہ بیان کیے گئے ہیں ان میں غضب کا ذکر سرحتاً موجود نہیں اور ان تین صفات سے اللہ سبحانہ وتعالی کی وعدانیت بیان ہوتی ہے سب سے پہلی صفت ہے خالق کلی شیئن اللہ ہی ہے چھوٹی بڑی اچھی بری خوشی ہو غمی ہو ہر طرح کا خالق اور رب صرف اور صرف اللہ ہے دوسری صفت ہے الواحد یہ وہ عدت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے اس کی اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور اس کی صفات کے حساب سے بھی اس کو واحد ہونا اس کو وطر ہونا بہت پسند ہے اور یہ اپنی ذات میں کامل ہے تیسری صفت ہے القہار اپنی ساری مخلوق پر غالب اور حاکم ہے نہ اس کے اوپر کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کو حکم دے سکے یہ واحد اور تنہا ہے قرآن مجید جن بنیادی عقائد کے ماننے والوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے اس میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کو واحد لا شریک مانا جائے اس کی صفات کے ساتھ جیسے قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں کیونکہ جو لوگ غیر اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ غیر اللہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے مدد مقابل لاکے ان کی پوجہ کرتے ہیں اور اللہ وعدہ لا شریک کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے دین خالص کو ترک کر دیتے ہیں یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے چھوٹی سی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک کرنا گناہ کبیرہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس اسم کے ساتھ اس اسم گرامی کے ساتھ کافروں اور مشرقین کو بڑی سخت وعدہ سنا چکا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے جس دن زمین کی شکل بدل دی جائے گی اور اسمان بھی اور اسمان کو ان کے اوپر لاکے کھڑا کر دیا جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ان سب کو نمدار کیا جائے گا ان کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی اور ان کے لباز گندک جیسے ہوں گے اور ان کے چہرے سیاں ہوں گے آگ نے لپیٹا ہوگا ان کو اور جب یہ پیاس کے لیے پانی کو پکاریں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا یہ ان کی سزا ہوگی جو یہ عمر بھر اللہ سبحانہ وتعالی کو واحد نہیں مانتے ان اسمِ گرامی سے اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے صفاتِ علمِ ثابت ہوتی ہیں یہ علوم ذاتی بھی ہے اور صفاتی بھی ہے اور مقام و مرتبے کا بھی ہے سورہ انام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے وہ اپنے بندوں کے اوپر پورا پورا غالب ہے اس کے اسمہ الحسنہ پر یقین رکھنا ایمان رکھنا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس اور شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بڑائی کبریائی اور سب سے بڑی بات اس کو اکیلا مانتا ہے جب تک کسی چیز میں اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی اور قدرت شامل حال نہیں ہوتی ہے اس وقت تک بندے کا ارادہ کچھ بھی کام نہیں آسکتا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم صرف اور صرف اس کی عبادت کریں اور اسی کی اطاعت کریں یہ یقین رکھیں کہ جب القہار اپنے کسی بندے کو موت دینا چاہتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا کوئی کتنا ہی بڑا باشا کیوں نہ ہو اس کی مرضی اس کے غلبے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس اسم سے بندے کا حصہ یہ بنتا ہے کہ سب سے زیادہ سرکش یعنی دشمن کون ہے نفس شیطان اس پر قابو پایا جائے جب نفس انسان کے قابو میں آ جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کے حق میں جاتی ہیں اس نام سے کس طرح دعا مانگی جاتی ہے اور کون سے وظائف پڑے جائیں گے اب وہ دیکھ لیتے ہیں اس کی تجوید دیکھ لیجئے سب سے پہلے القہار القہار یہ نام کوئی انسان اپنے بچوں کا یا اپنا نہیں رکھ سکتا کیونکہ غلبہ پانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اب تین وظائف ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا ہے جو شخص بے نمازی ہو اسے چاہیے کہ وہ دن میں سو مرتبہ یا اللہ یا قہار یا اللہ یا قہار یہ پڑھے یہ نام دن میں سو مرتبہ پر لینا ہے انشاءاللہ وہ نمازی ہو جائے گا جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ نام لے انشاءاللہ اس کو دنیا کی محبت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی اور اللہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی اور شیطان سے بچنے کے لیے صبح شام اس کا ورد کریں ان صفات کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کا نام صبح شام لیجئے لیکن جو انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے موت بھی اس کو اسی حال میں آتی ہے اس دعا کے ساتھ اجارت لینا چاہوں گی کہ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے اور اپنی ملاقات کی تڑپ ہمارے دلوں میں ڈال دے اس ملاقات کی تیاری ہم سے کروا دے اور تو ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہماری آنکھوں کو اپنی عبادت کی تھندک عطا فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ